جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کی سزا مت سمجھے وہ اللہ تو بہت قفور الرحیم ہے وہ بدلے نہیں لیا کرتا پھر پریشان نہیں کرتی انہیں زندگی کی ٹھوکریں جنہیں اللہ کا نام لے کر سمجھ جانے کی عادت ہو جائے حالات کیسے بھی ہو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام کر رکھیں اپنے یقین کو کمزور نہ پڑھنے دیں زندگی کے تاریخ غار میں آمال کے جراغوں میں سب سے روشن جراغ اللہ کے خوف کا ہے بے شک جس کے لئے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑھتی قرآن سے بڑھ کر تم اپنے ساتھ کسی کو وفادار نہیں پاؤگے یہ تمہارا اس وقت ساتھ دے گا جب ساری دنیا تم سے محمود چکی ہوگی لوٹ چھاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو بھٹک گیا تھا میں جب اللہ دل میں بستا ہے نا تب وہ ہر جنگہ محسوس ہوتا ہے آزمائش تو انہی کے لئے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا کبھی گمان نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں دعا کی قبولیت کا وقت اللہ جانتا ہے ہمیں بس اس سے یقین کے ساتھ مانگنا ہے ممکن ناممکن سوچ کو دل سے نکال دینا ہے ہمیں بس اس کی کن کا انتظار کرنا ہے دعائیں مانگتے وقت تھک مت جانا کبھی یہ مت کہنا کہ ہماری تو رب سنتا ہی نہیں ارے ایک وہی تو ہے جو سنتا ہے دونوں صورتیں یقین کی ہے کوئی اللہ کے لئے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں سجدہ بھی اسی وقت قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات نہیں اللہ کا حرف حیصلہ سکون دیتا ہے اگر یقین مضبوط ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو ظلم کتنی بھی بلندی پر ہو اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے سب سے پہلے دعا اس کے بعد صبر اس کے بعد یقین پھر انشاءاللہ سب سے بہترین اپنے رب سے دوستی کر لو یہ وحضات ہے جو تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتی بس ایک اللہ راضی رہے دنیا کا میار تو بدلتا رہتا ہے دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک اللہ کا در اور دوسرا اللہ کا در جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے میرا واسطہ ہے اس خدا سے جو مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے چھوک جانا ہی محبت ہے جس کا ثبوت سجدہ ہے مقدر بدل جائے گا تم راتوں کو اٹھ کے اللہ سے مانگو تو سہی سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے بہترین وہ راستہ ہے جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے جب معاملہ اللہ کے سپورت کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو سب کچھ ہو سکتا ہے بس تم اپنے رب پر یقین رکھو